السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو دوستوں میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی سٹیڈی آفیشیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو آریا بھٹ اور تریگنا کے بارے میں پڑھانے والا ہوں جو کہ گیارویہ چپٹر ہے آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا اپنا خلم اور کاپی لے کر کے بیٹھیں تاکہ اس پورے سبب کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جب یہ سبق آپ سیکھ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے تو کنفرم ہے اس اگزام میں سن 2022 والے اگزام میں یہ سوال ضرور آنا تیہ ہے مجھے لگتا ہے کہ 99% یہ سوال آنا ہی آنا ہے آریا بھٹ اور تریگنا کے بارے میں تو اس سبق کو آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے لیکن پوری ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تب ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آریا بھٹ کون تھے اور تریگنا کہاں پر ہے اور کیوں وہاں پر گئے تھے یہ سارے کی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سمجھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں آریا بھٹ ان کی پیدائش ان کی پیدائش میں نے آپ کو بتایا نہیں ان کی پیدائش پہلے یعنی 1500 سال پہلے 500 نہیں بلکہ 476 ایسوی میں ہوا ہے کتنے ایسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 476 ایسوی میں حمزہ سے ایسوی میں یعنی کہ 1500 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے سمجھ مارا نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آریا بھٹ آج کے نہیں ہے بلکہ 1500 سال پہلے کے ہیں ٹھیک ہے ان کی پیدائش کم ہوئی ہے اتنا تو سمجھ مارا گیا نا اور وفات ان کی 564 میں ہوئی ہے 564 میں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا 564 میں ان کا انتقال ہو گیا یعنی 78 سال کی عمر انہوں نے جیا ہے ٹھیک ہے اب 78 سال کی عمر تک میں انہوں نے کیا 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 اور کیا کیا چیز میں ماہر دے یہ آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے تو یہاں پر دیکھئے ماہر علم نجوم ماہر مطلب ہوتا ہے ماہر یعنی ایکسپرٹ علم مانے ہوتا ہے نولیج اور نجوم مانے ہوتا ہے ستارہ تارہ جو ستارہ ہوتا ہے آسمان میں جو تارے ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نجوم یہ عربی کا لفظ ہے عربی شبد ہے تو ماہر علم نجوم ان کو علم نجوم کا بہت زیادہ ایکسپرٹلیزیشن تھا یعنی اس کے اندر مہارت حاصل تھی کس کے اندر تارے کے اندر ستارے کے اندر آسمان کی جو جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب کیوں مہارت کن کو تھی آریا بھٹ ساپ ہوتی اسی طرح یہاں پر دیکھیں علم ریاضی علم ریاضی کا مطلب ہوتا ہے mathematics یعنی math کے علم بھی ان کو بہت اچھی طرح تھا کن کو آریا بھٹ کو اب تیسرا آپ کو یاد رکھنا ہے علم الجبر یہ بھی ایک math کی اہم شاق ہے اس کے بارے میں knowledge کن کو تھا انہی آریا بھٹ کو تھا اتنا سمیم آگیا تھا کہ علم الریاضی اور علم ریاضی ماہر علم نجوم اور علم الجبر کا علم کن کو تھا ہے یہ آریا بھٹ ساپ کو تھا ٹھیک ہے اتنا سمیم آگیا پیدائش آپ کو سمیم آگیا اب انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے دیکھیں اس ایگزام میں آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں موٹی موٹی چیز ہے تاکہ آپ کو پوری کی پوری بات سمجھ میں آئے ان کا کام یہی ایک واحد ایسے سائنس دان تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ زمین گول ہے بات سمیم آگیا اس سے پہلے اس دنیا میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ زمین کیا ہے پہلے لوگ سوچا کرتے تھے کہ زمین چپٹی ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ آئے اور ان کا دور آیا چار سو چھتر ایسوی میں تو انہوں نے بتایا کہ زمین کیا ہے گول ہے راؤنڈ ہے تو کنوں نے بتایا کہ دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ انہوں نے بتایا کہ زمین گول ہے اتنا سمجھ میں آگیا نا زمین گول ہے آپ کو یاد رکھتے جانا ہے کافی پر نوٹ کر لینا ہے ایک تو یہ کام ہو گیا دوسرا کام آپ کو یہ یاد رکھنا ہے انہوں نے ہی زیرو کا ابشکار کیا تہقیقی کام مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا کیا چیز کی تہکیق کیا ہے کیا کیا ریسرچ کیا ہے یہ میں وہ بتا رہا ہوں موٹی موٹی چیزیں ایک تو یہ ہو گیا زمین گول اس کے بارے میں بتایا دوسرا انہوں نے کیا بتایا زیرو زیرو کا ابشکار زیرو کے بارے میں انہوں نے بتایا ٹھیک ہے اتنا یاد رکھیں گے تیسرا کیا بتایا سورج گرہن سورج لگ دیوں میں آپ کو سنونا آئے گا سورج گرہن اتنا سمجھا رہا نا اور اسی طرح چاند گرہن یہاں پر میں چاند لگ دیتا ہوں تو چاند گرہن ہو جائے گا تو سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں بھی انہوں نے ہی بتایا تھا چوتھا چیز انہوں نے کیا بتایا بسمیل سسٹم جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا دشملو شنیا دشملو یہ سب کا علم بھی انہوں نے ہی بتایا کہ دشملو کیا ہوتا ہے اور یہ زیرو کیا ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیز کا علم کن کو تھا آریا بھٹ کو تھا تو انہوں نے یہ ساری کی ساری چیز کو بتایا اب اتنا سمجھا مجھے لگتا ہے کہ آگیا ہوگا کہ انہوں نے ان کا جو ریسرچ ہے کس چیز میں ریسرچ ہے اب اس کے بارے میں اگر مضمون آئے گا ایسے آئے گا رائٹنگ آئے گا لکھنے کے لئے آئے گا تو آپ آسانی کے ساتھ دس لہن میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کو زمین گول پہلے کہتے تھے زمین چپٹی ہے اب گول ہے تو یہ چیز آپ ڈیڈیل میں لکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے شورٹ میں یہاں پر بتا دیا اتنا سمجھا آگیا نا اب یہاں پر دیکھیں تصنیف تصنیف کے مطلب ہوتا ہے لکھنا ٹھیک ہے نا اپنی طرف سے جو کچھ لکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تصنیف اب انہوں نے کیا کیا ہے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ آج تک کے سائنس دانوں کے لیے سائنٹسٹ کے لیے راہے ہدایت ہے یعنی ان لوگوں کے لیے راہے ہدایت ہے کون سی کتاب ہے آریا آریا سدھان تنٹر آریا سدھان اور تنٹر 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 اتنا سمجھا آگیا نا یعنی انہوں نے کتاب لکھی ہے کون سی کتاب ہے تصنیف میں آریا سدھان اور تنٹر یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس زمانے سے لے کر کے آج تک کے جتنے بھی سائنس دان ہے سائنٹسٹ ہے اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں اور اس کتاب میں جو نولیج ہے اس کو ضرور اخذ کر کے وہ پھر اس کے اوپر تحتیل کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور زیادہ معلومات فراہم کرتے ہیں اور پوچھا جائے گا ایکزام میں جو میں ابھی آپ کو بتاہیتا ہوں زمین چاند گرن اور سورج گرن اب یہ زمین تو آپ کو پڑھائی چلی گیا ہے کہ زمین چپتی ہے کہ کیا ہے اب آپ کو سمجھنا آگیا ہے کہ زمین کیا ہے گول ہے اب یہ چاند گرن اور سورج گرن ہوتا کیا ہے یہ ہلکا سا آپ تھوڑا سمجھئے اور غور کیجئے جب سورج کی روشنی یہاں پر دیکھئے سورج کی روشنی یہ جو روشنی ہے نا جب سورج کی روشنی چاند کے اوپر یعنی کہ زمین کے اوپر آنے سے روک رہی ہے جب سورج کی روشنی یہ جو دیکھ رہا ہے نا کیا یہ روشنی آن تک جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے نا اور یہ آپ کو اور زیادہ بتا دوں کہ زمین گو تو ہے ہی اور زمین چکر لگاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کنوں نے بتایا انہوں نے ہی بتایا آریا صاحب نے تو زمین کیا کرتی ہے سورج کے آس پاس گھومتی رہتی ہے کون زمین اسی طرح چاند بھی گھومتا رہتا ہے چاند زمین کے اردگرد گھومتا ہے اور یہ زمین جو ہے سورج کے اردگرد گھومتی ہے باشنالارانہ یعنی یہ دونوں چیز آپس میں آس پاس گھومتے رہتے ہیں کس کے سورج کے اور سورج اپنی جگہ پر رہتا ہے زمین گھومتی ہے چاند گھومتا ہے لیکن سورج اپنی جگہ پر رہتا ہے تو اپنی جگہ پر یہ جب یہ روشنی کرتا ہے اور روشنی جیسے یہ کر رہا ہے ایسے اور یہ چاند جو ہے ایسے گھومتے گھومتے اگر بیچ میں آ گیا سمجھنا رہا ہے یعنی زمین کے بیچ میں آ گیا ہے دیکھیں زمین کے بیچ میں اگر آ گیا ہے اس کو کہیں گے سورج گرہن باشنالارانہ یعنی یہ جو روشنی دے رہا ہے سورج کیا اس کو اوپر جا رہا ہے یہ روشنی نہیں جا رہی ہے یہ روشنی یہی تک رہ رہا ہے اور اس کا پرچھا ہی جا رہا ہے اس کے اوپر تو اس کو کیا کہیں گے سورج گرہن اب یہاں پر اتنا مجھے لگتا ہے سورج گرہن کے بارے میں آپ کو نولیج ہو گیا ہوگا کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے اس کو آپ اس سٹرکچر کو یا اس میپ کو آپ کابی میں بھی وہاں پر لکھ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کو سورج گرہن کیا ہوتا ہے اب دیکھئے اس کو اب جو سورج جو روشنی دے رہا ہے سمیم آرہا ہے اب چاند یہاں پر ہے اب یہ سمجھئے چاند یہاں پر ہے ٹھیک ہے اب جو سورج روشنی دے رہا ہے اب سورج کی روشنی یہاں تک آ رہی ہے یعنی یہ زمین بھی گھوم رہا ہے یہ چاند بھی گھوم رہا ہے تو چاند یہاں پر ہے اب زمین جو گھومتے گھومتے یہاں پر آ گئی ہے یہ دیکھئے ہے نا چاند کے بچ میں آ گیا نا تو اگر جب سورج کی روشنی زمین پر پڑتی رہے چاند تک نہ پہنچے اور زمین کا سایا اس کے اوپر پڑ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں چاند گرہن یعنی چاند چھپا ہوا ہے گرہن کے معنیے ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا تو یہاں پر کون چھپا ہوا ہے چاند چھپا ہوا ہے کس سے زمین کے آٹ سے اتنا سمینا تو پتا چلا کہ اگر سورج روشنی دے رہا ہے زمین میں یعنی چاند پر روشنی دے رہا ہے لیکن زمین بیچ میں آ گئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے چاند گرہن کہیں گے لیکن اگر چاند بیچ میں آ جائے زمین کے تب سورج گرہن ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمیل میں آ گئی ہوگی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے ڈشمیل سسٹم یعنی دشاو لاؤں ہم نے کہتے ہیں دشاو لاؤں اور اسی طرح زیرو تو یہ سب چیز کا عوشکار بھی کنوں نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے آریا بھٹنے صاحب اب یہاں پر دیکھئے اے جے انڈرسن ٹھیک ہے جے انڈرسن یہ بھی ایک ناسا کے تحقیق کار ہیں یعنی سائنسدہ میں سے ایک سائنسدہ ہے کون جے انڈرسن انہوں نے کیا کیا کہ پندرہ سال سے انہوں نے تحقیق کیا کہ زمین کے لیے سب سے اچھا وہ جگہ کہاں پر ہے یعنی جو تحقیق کرتے ہیں جو تلاش کرتے ہیں جو جستجو کرتے ہیں سورج کے بارے میں چاند کے بارے میں جو نولیج حاصل کرتے ہیں آسمان کے بارے میں وہ زمین کے اندر سب سے اچھا جگہ کون سا ہے تو ان کو معلوم ہوا کہ ترے گنا سب سے اچھی جگہ ہے ترے گنا سب سے اچھی جگہ ہے سمجھ میں آنا یہ ترے گنا کیا ہو گیا ترے گنا جو ہے سب سے اچھی جگہ اب یہ ترے گنا ہے کہاں یہ ہے پٹنا سے دکھن پٹنا سے دکھن تیس کلومیٹر مسوری سب ڈیویزن میں آتا ہے کہاں پر آتا ہے یہ مسوری سب ڈیویزن میں آتا ہے سمجھنا نا اب یہ مسوڑی کہاں ہے یہ پٹنا کے پاس ہے پٹنا سے 30 کلومیٹر دور کہاں پر مسوڑی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اب اس مسوڑی کا ہی نام گیا ریلوے سٹیشن پر کیا بن گیا ہے تریغنا کے نام سے بن گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنی چیز سمجھنا آگے ہوگی اور وہاں پر ایک اور چیز یاد رکھنا ہے مجھے لگتا ہے تو اتنا چیز آپ کو مجھے لگتا ہے سمجھ میں آگیا ہوگا اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو تھوڑا موٹی موٹی چیز آپ کو سمجھ لینا ہے کہ سندو ہزار نو یہ جو میں نے لکھا ہے سندو ہزار نو میں 21 صدی کا یعنی پورے سو سال میں ایک مرتبہ سب سے بڑا جو گرہن ہوا ہے سورج گرہن یا چاند گرہن وہ سندو ہزار نو میں ہوا ہے کب ہوا ہے 22 جولائی 22 جولائی سندو ہزار نو میں کیا ہوا تھا بھائی سورج گرہن ہوا تھا تو جب یہ سورج گرہن ہو رہا تھا اس وقت جتنے بھی ناسا کے سائنٹیسٹ تھے اسی طرح نینی تال کے سائنٹیسٹ اسی طرح فرانس کے جرمن کے بہت جگہ کے سائنٹیسٹ یہاں پر آئے یہاں تک کہ اسرو کے سائنٹیسٹ بھی کہاں چلے گئے تھے اسی رات یعنی کہ 21 جولائی کی رات وہاں پر پہنچ گئے تھے کہاں تیریگنا جگہ پر تیریگنا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر کے آسانی کے ساتھ بہت ساری چیز آسمان میں دیکھ سکتا ہے کیوں دیکھ سکتے ہیں اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی جو خیزہ ہے وہاں کلائیمیٹ ہے بلکل ساف اور ستری ہے اس لیے وہاں پر بہت سارے سائنٹیسٹ جاتے ہیں تاکہ اس کو دیکھنے میں آسانی ہو تو یہ سارے جتنے بھی حضرات تھے یعنی جتنے بھی سائنٹیسٹ تھے اس رات جب گئے یعنی 21 بھی رات کو جب گئے یہاں سے کوئی امریکہ سے آیا کوئی کہیں سے آیا کوئی نینیتاز سے آیا کوئی اسرو کا ڈیریکٹر تھا وہ بھی آیا کہاں تریگنا جب تریگنا میں یہ لوگ پہنچ گئے اس لیے پہنچ گئے کہ 22 جولائی میں کیا ہونے والا ہے بہت دھاکڑ سورج گرہن ہونے والا ہے تو اس سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے پہنچ جن سیلاب تھی اور وہاں کی جو لوگ تھے وہاں کی لوگ رات ہی میں چلے گئے تھے اور الٹ الٹ چشمہ ان لوگوں نے پہن لیا تھا تاکہ سورج گرہن جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے تو جو نقصان دیکھ کرنے ہے وہ ہمارے اوپر نہ پڑے تو جب سب لوگ پہنچ گئے وہاں پر لیکن قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ عبر آلود ہو گیا اس وقت پوری کی پوری فضا خراب ہو گئی اور اندھیرہ بلکل گپ گپ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کسی نے بھی اچھی طرح دیکھنا نہیں چاہا یعنی دیکھی نہیں پایا کیونکہ پورا کا پورا اس میں بارش بھی ہونے لگ گئی تھی اس لیے ان لوگوں نے نہیں دیکھ پائے کیل لوگوں نے جو جو بہت دور سے لوگ آئے تھے جو قریب کے لوگ بھی تھے اس کو نہیں دیکھ پائے حالانکہ دیکھنے کے لیے کتنے دور سے آئے تھے وہ لوگ دیکھنے کے لیے لیکن ان کا سپنا بورا نہیں ہوا اب اس کو اگر وہ دیکھتے ہیں تو ایک سو تئیس سال لگ جائے گا اب دیکھنے کے لیے یعنی یہی نظارہ جو سن دوہزار نو میں ہوا تھا بہت خطرناک اسی طرح خطرناک اب کب ہوگا سن دوہزار اکیس میں نہیں بلکہ ایک سو تئیس سال کے بعد ہوگا اب سائنس دانوں کو ایک سو تئیس سال کا انتظار کرنا پڑے گا اس کو دیکھنے کے لیے کس کو چاند گران اور سورج گران کو دیکھنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی اگر اس میں کوئی بھی چیز آپ کو میس ہوگی ہوئی ہے تو آپ میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور اگر کچھ بھی بات ہے آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کھلا ہوا ہے کمنٹ میں آپ اپنی بات کو رائے اپنی رائے کو رکھ سکتے ہیں اور اپنے سجیشن بھی دے سکتے ہیں کیا میں نے یہ صحیح سمجھایا یا نہیں سمجھا اس میں کونسی چیز خراب آپ کو سمجھ میں آیا یا کونسی چیز سمجھ میں نہیں آیا یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو مجھے لگتا ہے اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہے تو اب یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سوال جواب سوال جواب حل کرتے ہیں یہاں سے اب یہاں سے سوال حل کرتے ہیں ایک ایک سوال آپ حل کرتے جائیے اب سب سے پہلا سوال ہے آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی تو میں نے بتایا تھا آپ کو بیہار میں ہوئی ہے یعنی پٹنا بیہار میں ہی تو ہے تو بیہار میں ہوئی پہلے سوال حال ہوئی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ کا کہاں قائم کیا تھا یہ میں نے آپ کو بہت اچھی طرح بتایا تھا ترے گناہ میں خغول اور ترے گناہ ایک ہی معنی میں ہے یعنی ستاروں کا علم اور ستاروں کا علم کا معنی بھی ہوا تارے گنہ تارے گناہ ترے گناہ ایک ہی چیز ہے تو ترے گناہ میں کیا ہوا ان کا تجربہ کا کہاں ہوا آگے چلتے ہیں ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے ہندوستان میں گپت دور کو سنیرا دور کہا جاتا ہے گپت دور کو سنیرا دور کہا جاتا ہے اتنا یاد رکھیں گے نا بھائی آپ لو چلیے آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا آریہ بھٹ کا تعلق گپت دور سے تھا گپت اہد سے تھا گفت زمانے سے تھا آریہ بھٹ نے کس سائنس داں کی رہنمائی کی تھی یہ میں آپ کو اس میں بتانا بھول گیا تھا تو اس میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں پائتھو گورس پائتھو گورس اس کی رہنمائی کی تھی کنوں نے آریہ بھٹ نے آگے چلتے ہیں سوال جو پہلا سوال ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کا مختصر تعریف کیجئے سورج گرہن اور چاند گرہن کا مختصر تعریف کیجئے دیکھ یہ تعریف میں تو بہت مشکل ہے اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں میں نے جو بتایا آپ کو سورج گرہن کیا ہوتا ہے جب سورج اپنی روشنی زمین پر ڈالتا ہے سورج اپنی روشنی زمین پر ڈالتا ہے یہ دیکھیں سورج ہے اپنی روشنی اگر زمین پر ڈالتا ہے یہ زمین ہے سمجھ میں آرہا زمین پر ڈالتا ہے لیکن بیچ میں کیا آ جائے چاند صاحب آ جائے کون آ جائے چاند صاحب آ جائے جو اس کی روشنی کون ہوگ رہی ہے ابھی زمین پر آنے سے چاند روک رہی ہے تو کیا ہو جائے گا سورج گھرن باسم میرا نا اتنا مجھے لگتا ہے سمیم آپ کو آ گیا ہے یہ سورج گھرن سمیم آ گیا نا اب چاند گھرن کیا ہوتا ہے اسی کو دھوڑا اُلٹا کر لیجی سورج جو ہے اپنی روشنی جو دے رہا ہے چاند کو چاند یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر چاند ہے اب جو کبھی کبھی زمین جو گھومتی ہے تو زمین جب گھوم کر کے یہاں پر آ جائے اور اپنی روشنی یہاں پر نہ دے سمیم آ رہا نا تو اس کو کہیں گے چاند گرہن اتنا لگتا ہے مجھے سمیم آ گیا ہے اب اسی چیز کو اپنے شد میں آپ کا پیپر لکھے گا وہاں پر لکھے گا تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو سمجھنے میں بھی ورنہ یہاں پر میں بدا ہوں ایک ستارے کا جزوی حصہ دوسرے ستارے کا یہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آریا بھٹ کی جائے پیدائش اور تاریخ پیدائش پر روشنی ڈالیے تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ آریا بھٹ کی پیدائش زلہ پٹنا کے مغرد میں خغول میں ہوئی ہے چار سو چھیتر اسوی میں یہ میں نے آپ کو بدا بھی دیا تھا لیکن ابھی سوال آیا ہے حل کرنے کے لئے تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سوال نمبر تین ترینہ کے محل حقوق پر پانچ جملے لکھئے ترینہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پتنا سے تیس کلومیٹر دوری پر مسوڑی ہے ٹھیک ہے مسوڑی کے پاس یہ ترینہ ہے سمجھ آگے نا اور مسوڑی جو ہے سب ڈیویزن ہے اسی علاقے میں ترینہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے ندی بھی پتا ہے تھا میں نے پون پون ندی ٹھیک ہے یہ پتا ہے تھا کہ نہیں تو آپ سو ندی اور پون پون ندی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے چلیے سوال نمبر چار کیا سورج گرہن کو ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے آنکھوں کی روشنی چھن جائے آنکھوں کی روشنی چلی جائے اور اس لیے بھی نہیں دیکھتے ہیں تاکہ جو آنکھوں کا وہاں جو سورج کی روشنی آتی ہے وہ نفصان دہ آتی ہے حارم فل کرنے آتی ہے اس لیے اس کو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا یا نہیں دیکھنا چاہیے اتنا سمیں آگے چلیے اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا سوال نمبر پانچ دو آزار نو میں سورج گرہن کی اہمیت بیان کیجئے دو آزار نو کے سورج گرہن کی جو غراب کیا ہی اہمیت ہے یہ سورج گرہن اکیسویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن ہے یہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا بوڑ پر اگر آپ نے دھیان سے سنا ہوگا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اکیسویں صدی میں سب سے بڑا سورج گرہن کن سا ہوا تھا سن دو آزار نو میں ہوا تھا اب جو ہوگا وہ ایک سو تیس سال کے بعد ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ سائنس دار اس لرک کے سائنس دار اسی طرح ناسا کے سائنس دار سارے کے سارے لوگ آئے تھے بایس جولائی سے پہلے پہلے کیونکہ بایس جولائی کو سورج گرہن تھا 22 جولائی سن 2009 میں سورج گرن تھا اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن ان کا دیکھنا ناکام رہا کتنا یہ سب چیز میں نے آپ کو بتا دیا تھا پھر بھی اگر سوال آ گیا ہے بتا نہ پڑ رہا ہے اب تھوڑا لمبا سوال سورج گرن اور چاند گرن کے اسباب پر روشنی ڈالیے سورج گرن اور چاند گرن میں نے بتایا کیوں ہوتا ہے جب یہ زمین بیچ میں آ جائے یا چاند بیچ میں آ جائے تب سورج گرن ہوتا ہے اور گرن اس وقت ہوتا ہے جب کسی سیارہ یا ستارہ پر جزوی یا مکمل طور پر سایا پڑتا ہے گرن دو طرح کے ہوتے ہیں چاند گرن اور سورج گرن یہ میں آپ کو بتایا تھا اس میں بھی پڑھنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ آسانی کے ساتھ دیکھ کر کے اس کو لکھ لیجئے گا جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا آخری سوال آریا بھٹ کے سائنسی کارناموں کا تفصیلی جائزہ لیجئے سائنسی کارنامہ میں نے آپ کو بلکل اچھی طرح بتایا سائنسی کارنامہ آریا سیدھان آپ کو یاد ہے نا اور تندر یہ ایک کتاب ہے جو سائنسی کتاب ہے انہوں نے اور کیا کیا کام کیا ہے تو آپ ان کے کام میں ان کے کاریاں میں لکھ سکتے ہیں ان کی تحتیک میں ان کے ریسرچ میں کیا لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سورج گرن اور چاند گرن کے بارے میں سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کے بارے میں بتایا ایک چیز دوسرا چیز کو آپ بتائیں گے زیرو کا وشکار کیا ٹھیک ہے دوسرا چیز ہو گیا تیسرا آپ کو بتانا ہے ڈشمیل سسٹم کا انہوں نے invent کیا ایجاد کیا ڈشمیل یعنی دشاملہ سسٹم کا بھی انہوں نے ایجاد کیا اتنا سمید آنا نا تو بہت ساری چیزوں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے شمار کر آیا گنوایا اور تحفیر کیا اور لوگوں کے سامنے لے کر آئے اتنا سمید آگے نا اس میں وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ایک جو سائنٹس تھے پائتھو گوریس انہوں نے ہی رہنمائی کی تھی تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر اس میں تب بھی کوئی بھی چیز چھوٹ گیا ہے یا چھوٹا نہیں ہے یا چھوٹ گیا ہے یا چھوٹنے والا تھا مجھے تو لگتا نہیں کی کوئی چیز چھوٹا ہے لیکن پھر بھی آپ کو کہیں شک ہے تو آپ کمنٹ کھلا ہوا ہے کمنٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور اس چیز کا بتائیں گے ڈیٹیل سے بتائیں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور ہیلپ فل آپ کو ویڈیو لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا کیونکہ آپ سے ہمیں کوئی کچھ نہیں لینا ہوتا ہے ہے کہ نہیں نہ ہم آپ سے پیسہ مانگتے ہیں کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں بات سمجھ مالا تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کر لیجئے گا تو ہمارا حوصلہ پڑتا ہے زیادے سے زیادے لوگ جھوڑے رہتے ہیں تو ہمارا بھی حوصلہ پڑتا ہے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ہیچ کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے